موسیقی ناظرین آپ سبھی ہیڈرباد میں واقعی ٹولی مسجد کے بارے میں واقفیت لگتے ہیں یہ مسجد اس وقت کے ہیڈرباد کی نظام آصفچہ نظام الملک نے چار جمادی العاقر کو تیرہ سو ساٹھ ہجری انگریزی تاریخ انیس سو بیانیس میں ایک فرمان جاری کر کے ٹولی مسجد کو آباد کیا لیکن اب اس پر لینڈ پرائیورز کی جانب سے خبزہ کیا جا رہا ہے ٹولی مسجد کی تحت سبتائیس اکر تیز گنٹا زمین ہے اکیس مارچ انیس سو پچاسی کو آندھ پردیش حکومت نے اس مسجد کو گزرک میں شامل کیا انیس سو پچاسی میں سٹی سیول کورٹ ہیڈرباد نے اس مسجد کے سبتائیس اکر تیز گنٹا ارازی کو وقف لینڈ قرار کیا کورٹ نے یہ فیصلہ بلدیا ہیڈرباد کے خلاف دیا تھا ٹولی مسجد کو کبھی بلدیا ہیڈرباد سے پریشانے ہوئی تو کبھی آثار قدیمہ سے پریشانے ہوئی جس کی وجہ سے ٹولی مسجد کے ترقیاتی کا کام آج تک رکے پڑے ہیں ٹولی مسجد کی ارازی نوٹیفائیڈ گزیٹڈ وقف ارازی ہے اس ارازی کی ذمہ داری وقف بوت کی ہوتی ہے آثار قدیمہ کی غیر ضروری مداقلت کی وجہ سے ٹولی مسجد کی قیمتی ارازی کو نقصان پہنچ رہا ہے اب انڈومنٹ اور پولیس بھی ان مساجد کی اندر مداقلت کر رہی ہے ٹولی مسجد کی انتظامی کمیٹی کے موجودہ صبر سید دسترکیر پاشا نے چیئرمنٹ لمنہ وقف بوت کو ایک یاد داشت پیش کی جس میں انہوں نے ٹولی مسجد کی وقف ارازی پر انڈومنٹ اور پولیس کی حراسانی کا الزام لگایا انہوں نے کہا ہے کہ انڈومنٹ بوت پولیس کی مدد سے ان پر جھوٹے مقدمات ترج کر رہا ہے اور انیس سو پچاس سے موجود خبروں کو مسمار کر کے خبرستانوں کی جگہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سید دسترکیر پاشا نے تلنگانہ وقف بوت سے گزارش کی ہے کہ وہ ٹولی مسجد کی قیمتی وقف ارازی کی حفاظت کرے ملنن کمیٹی کے سیکریٹری ہے محمد اسمت علی دو ہزار آٹھ میں وقف ٹرمیل سے رجوع ہوئے چونکہ تلنگجید کی آٹاپ باؤنڈری کافی خفزے ہو رہے تھے اس وقت وقف ٹرمیل سے رجوع ہو کر گلکھن آٹرلائے ٹونٹی سیوہ نے کر ٹھٹی گنٹہ زمین ٹوٹل مسجد کی آٹرلائے کے بعد باؤنڈری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی دو ہزار آٹھ میں جب ہماری کمیٹی تشکیل پائی تب اسس صاحب کی سرپرستی میں ایمیلہ صاحب کی دیرے نگرانی ٹولی مسجد کی سطح اسے کر ٹھٹی گنٹے گا ایڈوکٹ کمیشنر گیتانی کے ذریعے سروے کر آئے اس کی باؤنڈری فکس ہوئی تب سے جو انہم پرنا ٹیمپول اور ٹولی مسجد میں جو تنازیہ چلتا تھا جیسا وقبورٹ کی باؤنڈری فکس ہوئی تب سے یہاں کے جو انہم پرنا ٹیمپول کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ناجائز خابیزین وہ لوگ ہمارے دشمان بن گئے اور کبھی بھی وقف پر سے ہم کو بدنم کرنے کی کوشش ہیں سادشیں کرتے رہے لیکن الحمدللہ ہم ہمت میں آ رہے ہیں کہ سادشوں کے شکار نہیں بنے اور مسجد کے جو خبرستان ہے پیچھے وہ خبرستان کی بھی فائنسنگ کرنے کے لیے دیئے چمسی سے ملے صاحب کے بجٹ سے دیئے چمسی کے ذریعے فائنسنگ کرنے کی کوشش کریں لیکن ٹیمپول کی آرازی بھلکے وہ لوگ اکا دیئے جس کے وجہ سے خبرستان کی باؤنڈری ادھوری ہے کیا آپ کبھی ان کے اوپر کوئی ایکشن لیے جو باؤنڈریز اٹھا کے رکھیں بڑی مجید کے پیچھے لیے رازی ہے کیسز ان کے اوپر کیسز ڈالے کہ وفٹ ویل میں رجوع ہوئے تقریبا ان کے خلاف وقبر سے نمائندگی بھی کرتے رہے کور سے بھی نمائندگی کرتے رہے پورے دستویزات ہے ہمارے پاس ایڈوکٹ کمیشنر ریپورٹ ہے جو سطحی سے کر کی باؤنڈری فیکس ہوئی اور جو بھی وہ ان اپنوں ٹیمپول سے جو منسلک جتے باؤنڈریز ہیں وہ لوگ ہمارے خلاف سادشیں کرتے رہے اب رہا سوال جو ٹولی مجید کے پیچھے جو میتھی بنتے تھے کھو دمخادی ہوتی تھی وہاں پر وقبر کی جانب سے نمائندگی کرے اور وقبر کرائنہ میں بنایا وہاں پر کچھ کرائدار جو تھے وہ لوگ باؤنڈریز انہوں کے باؤنڈریز مال لیے لیکن اس کے باوجود ٹیمپول کی زمینیں بلکہ وہ لوگ آکے تنازیہ پیدا کمی کوشش کر رہے ٹیمپول والے انڈومیٹ پر ہوں کیوں آپ کے پر کرے ہیں بہت انڈومیٹ پر ہلوں کو کوئی اور نظر نہیں آتے وہاں پر کوہیں بھی کچھ بھی کرتے ہیں تو کسی بھی طرح میرا نام آئی جاتا دستگر پاشا جبکہ انڈومیٹ کا کچھ بھی نہیں انیس سو اسی میں ٹی ایس ایل آر میں وہ لوگ نام ڈال لیے آٹ اکر چھے گنٹے زمین جبکہ انڈومیٹ کی ہیٹنی زمین ٹیمپول کی زمین ہی نہیں اور ٹیمپول کے آل میں سب ناجائز خبزے ہوئے ہوئے ہیں نہ وہ ٹیمپول کے بس میں ہے نہ ہماری مسجد کے اب وہاں پر کچھ بھی کراہ نام بنا کر کچھ بھی اگر ہم پروڈکٹر کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں فوراں وہ انڈومیٹ والے ایک لیٹر جاری کر دیتے پولیس جن میں پتانے پولیس کیوں اتنی حرکت میں آتی جبکہ بھگبت کئی لیٹروں لکھتے ہیں ناجائز خبز جن کے خلاف لیکن پولیس بھگبت کے کوئی لیٹر کو اگنیت نہیں دیتے لیکن انڈومیٹ کا جو بھی لیٹر آتا ہے آپیں فوراں ان سے فیر کر دیتے ہیں آئے دن آپ کا نام پولیس میں کبھی بھگبور میں کبھی انڈومیٹ میں کیوں احساس شلطہ وجیل کا ہے نہیں جو آگئے انڈپورا ٹیمپول کے جو ناجائز خابزین ہیں وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے نہیں کر کے کسی میں کسی طرح سے سازشن کرتے مجھل رہے تھے کہ ٹولیمچید کمنٹی کو ڈیزائل کر دیں ٹیمپول کے آرازی خبرستان ہے وہاں چار سو سالہ ایک ٹوم سے ایک گمت ہے لیکن اس کو بھی ٹیمپول کی زمین خرار دیتے ہیں اولڈ گریڑ ہے مسلم گریڑ اوڑاک مطبرئ کا ہے ایک طرف اوڑاک مطبرئ کا ہے ایک طرف ٹولیمچید کی بانڈری ہے بیت میں اگر کوئی وقبط کے ٹینئنٹ ہیں بیٹھے دے ہیں وہ لوگ بھائی کھوٹ جائے گے آپ لوگ ایسے لالی ہے وہ لوگ پھر بھی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مندر کی لینڈ ہے اور یہ پیچھے دستگیر پیش ہے اگر کوئی وقبط کا قرائدار کوئی اگر وہاں کچھ بنانے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراں میرے خلافی کمپلین ہوتے ہیں وہ جو پیچھے بڑی روڈ بنی مسجد کے پیچھے آپ اس کے لئے کیا کرے گا کیا وہ وقبط جی اے چمسی کے خلاف پہلے سابقہ صدر تھے مولانا فرید الدین صابری اکبر نظام الدین صاحب کے چاچا انہوں صدر سے مسجد کے سابقہ صدر تھے مرہوم نائنٹین نائنٹی فائی میں وہ جی اے چمسی کے خلاف قیس ڈالے تھے تو ان کی سیون اکر تھاٹی گونٹس کا نائنٹین نائنٹی فائی میں جیجمنٹ آ گیا وقبط کے فیور میں کہ جو بھی روڈ پڑی نہیں روڈ گئی اس کا کمپوزیشن وقبط کو ادا کیا جائے یہ کہہ کر جیجمنٹ آیا فیور میں ہے جیجمنٹ ایڈوکیٹ کمیشنر ریپورٹ فیور میں ہے کہیں جیجمنٹ سے لیکن وہ جو انٹ سروے کرنے کے لئے جو کوشش کی ہے بیرسٹر حسدودی نویسی نلقی پر ملتی ہدایت پر کاؤسر محجزہ پر ملے صاحب کل چیئرمن کو لے کے آئے تھے وقبط چیئرمن کو لے کے آئے کے تفصیلی معینہ کرائے اب جیجمنٹ سروے کرائیں چونکہ ریونین میں ریکارڈ نہیں ہے ٹولی مجید کا ریکارڈ جو ہے گورنمنٹ میں اندراج نہیں کیا گیا اس کے ایسے دکھتیں پیدا ہو رہی ٹولی سیون کو سبتہ اس طرح کو جنٹ سروے کرنے کے لئے کہا گیا اب جیجمنٹ کیا ہوتا سبتہ اس بیجو آپ کے پر کیسز ہے جو کیسز چل رہے ہیں کیسز بک ہو چکے ہیں اس کا کیا ہوں گا آئے دن آپ کے پر چار دن آئے دن کو آپ کے کچھ نہ کچھ دھرنا ہوتے رہتا ہے کبھی بھوڑ جائے کے دھرنا ہوتا ہے کبھی پولیس شیشن کے سامنے دھرنا ہوتا ہے یہ ناجائز خابشدین کے سازشیں ہیں یہ تو چلتے رہتا ہے یہ تو صدیوں سے تاریخ گواہ ہے کسی نہ کسی یہ پیچھے جب بھی کوئی صحیح کام اچھا کام کرنے آگے اڑتا ہے تو اس کے پیچھے تو رہتا ہے یہ کوئی نہیں بات نہیں ہے یہ تو عام بات ہے ان کے پیچھے تو ناجائز خابشدین رہیں گے چونکہ ناجائز خابشدین کو تو ہم یہ پوشت پر رہے کہ خوش نہیں کر سکتے ہیں یہی مشکل ہے کہ لوگوں نے ناراض ہے طرح طرح کے سازشیں کرتے رہتے ہیں سمجھے اس سے پہلے بھی اسی طرح کی کچھ الزامات لے گئے تھے تب اکبرٹ انہیں کو نوٹیسز جاری کیے تھے کہ ایوڈنس پیش کرو اگر صدر غلط ہے تو ایوڈنس پیش کیوں تو ایوڈنس پیش کرنے میں ناکام رہے ان کے خلاف میں دیپ فرمشن سوٹ بھی فائل کیا ہوں لیکن اپنے کو توجہ دینا نہیں ہے وقت کے لائن کو کس طرح حفاظت کر سکتے کس طرح بچا سکتے بس وہ دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ چاہا جینٹ سروے اگر ہوا تو دودھ کا دودھ تانی کا پانی ہو جائیں گا کیونکہ ٹیمپل والے جو ہے آٹکر چھے گھنٹے کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے ٹونٹی سے ورنے کا ٹھاٹی گھنٹے کہ اوپر یہ آٹکر چھے گھنٹے ہیں وہ لوگ ٹیمپل والے اب انڈومیٹ والے جو فائل کرے تھے دو سال پہلے ایک فائل کرے تھے میرے اوپر اب حالال میں گیارہ تاریخ کو ایک فائل کرے جبکہ میں نو تاریخ سے شہر میں نہیں ہوں نو تاریخ سے میں آوٹ آف تھا جو چودہ تاریخ کو آیا لیکن گیارہ تاریخ کو ایک فائل ابھی لوگ ڈان کے بعد میں ٹولی مسجد کی حالت کافی خراب ہے باقی مسجدیں جو ہیں پوری ری اوپن ہو گئی آپ کا بورٹ جب خراب ہو گیا آپ کیارہ سار سے صدر ہیں آپ کے منٹرنس کا کوئی صحیح سے کام نہیں گوڑا حوز میں پھرا کھنجال ہے بورٹ خراب ہے اور لائٹس آپ کے جو ہیں پھٹ گئے یہ اس کا کیا بولنا چاہے نہیں نہیں وہ لائٹ جو پھٹ گئے وہ تو پتہ نہیں لائٹ پھٹ گئے وہ لگا لے سکتے رہا سوال ٹولی مجید آرکلوش ڈپارٹمنٹ میں ایک سٹرکچر ہے ٹولی مجید آرکلوش ڈپارٹمنٹ زمین